سلام علیکم کیا ہاتھ آنا ہے آپ کے آج میں آپ لوگ کو چائنیز رائس کی ریسپی لے کے آئیں جو بہت مزددار بن کے تیار ہوتے ہیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک پاؤ ہم نے گاجر لی ہے اس کو لمبائی میں جونئر کٹ کر لیا ہے ایک پاؤ شملہ میٹ سے اس کو بھی ہم نے جونئر کٹ کر لیا ہے اور ایک پاؤ ہی بنگو بھی ہے جس کو ہم نے کٹ لیا ہے اور یہ ایک پاؤ مٹر ہے جس کو ہم نے بائل کر لیا تھا آئیے لسن نے اس کو کرش کر لیا ہے ان سب چیزوں کو ہم کٹ کر کے اب ہم تین چمچے ہمیں ایک پین لیں گے اس میں ہم تین چمچے آئیل کے آئیل کے جب وہ اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تو ہم نے جو لسن کو چاپ کر کے رکھا ہوا تھا ہم وہ اس میں آئیل کر دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چائنیز میں آپ ضرور ڈال لیے گا یہ آئیل کر کے ہم اتنا فرائی کریں گے کہ لسن کا کلر چینج جائے اور بہت اچھی خوش بہنے لگ جائے جب یہ ہمارے لسن گک ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے لسن کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے بہت مزیدار خوش بہنے لگ جائے تو ہمیں اس میں بنگو بھی اٹ کر دیں گے بنگو بھی اٹ کر کے ہم اس کو تھوڑا سوفٹ کریں گے جب بنگو بھی ہماری سوفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری بنگو بھی سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں گاجر جو ہم نے جونیر کٹ کری تھی وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اس کو ہماری سوفٹ کریں گے ہماری ویجیٹیبل کرنچی کرنچی سے ہونی چاہیے بہت مزیدار چینج جائے بن کے تیار ہوتے ہیں اب ہم اس میں شم لیمبرش کی اٹ کر دیں گے جونیر کٹ جو ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ہم ہماری سوفٹ کریں گے اس کو بھی تھوڑا سوفٹ کریں گے زیادہ نہیں کرنچی کرنچی رہنے چاہیے یہ مٹر آلیڈی ڈن ہے ہم نے اس کو بال کر لیا تھا یہ مٹر ایڈ کر دیں گے اس کو بھی مٹر ایڈ ڈال کے سبزی کو اور قضا فرائے کریں گے جب ہماری ویجیٹر بھی فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس میں مسائل ایڈ کریں گے نماغ اپنے حضر دائی کا کالی مرچے ٹو ٹیبل سپون چکن پاورڈر دو کھانے کے چمچے ڈالی گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت مچھدار چینی فرائے بن کے تیارت ہے بلکہ رسٹرین سٹائل ہم اس میں مسائل ایڈ کر کے ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ کالی مچھو کی اور اس کی بہت اچھا سی فلیور آتا ہے اس کے انجر ویجیو ٹیبل میں بہت مچھدار بن کے تیار ہوتے ہیں اب ہم اس میں سوسجے ڈائیڈ کریں گے بنگر ایک بڑا چمچہ بھر کے ایڈ کریں گے اب اس میں ہم سویا سوڈ ڈالیں گے چمچہ بھر کے سویا سوڈ ڈائیڈ کریں گے چمچہ ہم اس میں چلی گارڈک سوڈ ڈائیڈ کریں گے چلی سوڈ ڈائیڈ کریں گے چلی سوڈ ڈائیڈ کریں گے بہت اچھا فریور آتا ہے تینوں سوڈ ڈائیڈ کر کے اب ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے سبزی کو بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے چائنی سٹائل ریسٹرین سٹائل آپ اس کو ضرور بنائیے گا آپ کو پسند آئیں گے بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اب ہم نے کالی مرچیں چھوڑے سپائسی کرنے کے لئے ہم نے پانچھے ہری مرچیں لیں اس کو ہم نے چاپ کر لیا تھا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت مزیدار بن کے تیار تھا اب ایک انڈ ڈائیں گے اس میں ایک ٹی سپون کالی مرچوں ڈائیں گے نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا فوڈ کلر تھوڑا سا ریٹ فوڈ کلر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ملچ کر لیں گے بلکل ریسٹرین سٹائل بن کے تیار ہوتا ہے یا آپ لوگ ریسٹرین میں جاتے کھاتے آئیں ہو آپ لوگ کو بلکل ایسا فلیور آئے گا آپ لوگ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ سبکرائے ضرور کیجئے گا آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں ہم چاز دہی بنانے کے لئے اس کے ساتھ بہت مزدار بن کے تیار ہوتا ہے ایک پاؤ ہم ایک پیالی ہم نے دہی لیا ہے ایک پاؤ ہے میں جو کریں گے تو ایک پیالی دہی ہے اس کو بھی اس کی طرح سے اچھی طریقے سے پھیٹیں گے ہم تاکہ کوئی لامس نہ رہے بلکل کریمی چیکچر ہو جائے بہت مزدار بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ چائنی سائٹ کے ساتھ بہت مزدار لگتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ہم نے چٹنی پیسے تھی اس میں پودینہ تھا ہری مرچے تھی اور لیسن تھا اور نمک اس کو ہم نے گرینڈر کر لیا تھا ہمیں مسائیے چٹنی ہم ریس میٹ کریں گے گرین چٹنی بہت مزدار بن کے تیار ہوتا ہے یہ جائے تھا پیاس میں نمک اب ہم اس میں نمک بزائی کا دوسر چائنی سالٹ ایک چٹنی سالٹ دالیے گا اور یہ کھیریں ہم نے چکور کیوپس کٹ کر لیا تو وہ کھیریں اٹ کر دیں گے پیاس تین میڈیم سائز کی پیاس بھی ہم نے اس کو کھپس میں کٹ کر لیا تو وہ اٹ کر دیں گے بہت مزدار بن کے تیار ہوتا ہے جائے پیاس ریسپی میری بہت پسند آئے گی پسند آئے تو پلیس کومیٹس میں ضرور بتائیے گا دیکھیں کتنا مزیدار بن کے تیار ہوئے یہ چائنیز رائز کے ساتھ بہت مزیدار بنتا ہے آپ لوگوں اور یہ جو ہم نے اندر فرائی کیا تھا اب ہم اس میں انڈ ڈائیڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری کتنا مزیدار سا چائنیز رائز کا مسالہ بن کے تیار ہوئا ہے اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ میں ضرور سب کو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ ہماری چائنیز رائز بلکل بن کے پر فیکٹ بن کے بلکل تیار ہو چکے ہیں فیکٹ بن کے تیار ہوئے ہیں اور وائس اوور کرتے میں میرے موہ میں سب پانی آرہا ہے بہت مزیدار بن کے تیار ہوئے تھے سب نے خوب تاریف کی بے خود ریسپی سٹائل کے لگ رہے تھے آئے ہو آپ کو اگر میری ریسپی پسند آئے لائک شیئر کمنٹ اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اور میری فیملی کو دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ